بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پورے طریقہ کار ملے اور آپ پورے اس سے کام کو سرانجام دے سکیں اور اچھی جو ہے وہ ارننگ جرنیٹ کر سکیں تو آج کا شاندار ایڈیا ہم جو آپ کے لئے لائے ہیں وہ ہے گورڈ چین یا سلور چین اس طرح جو آپ کو پتا ہے لیڈیز گلے میں ڈالتی ہیں چینز بغیرہ اس کا بزنس پلان آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ آپ جو ہے وہ ایک کم انویسمنٹ سے آپ اس کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو پورا پلان بتائیں گے اور مکمل انفرمیشن دیں گ ہماری ویڈیو کرن تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے تو چین کا بزنس جو ہے وہ کیا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اور اس کے لئے آپ کو کن کن مشین کی ضرورت پڑتی ہے یہ سارا جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ چینز کے جو ہے وہ میکنگ مشین ایک ریکوائر ہوگی جو کہ آپ کو مارکیٹ میں آلموسٹ یہ جو بھی ہم ریٹ آپ کو دیں گے یہ ایک اسٹیمیٹڈ ریٹ ہوتے ہیں مارکیٹ کے یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم جو ریٹ آپ کو دے رہے ہیں ہندرڈ پرسنٹ ایسا ہی ہو آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ مارکیٹ انکریز ہو رہی ہوتی ہے تو کبھی جو ہے وہ ریٹ اوپر چلا جاتا ہے اور کبھی نیچے تو اس وجہ سے یہ ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اسٹیمیٹڈ ریٹ سے تھوڑا مہنگی یہ چیز ملتی ہے تو وہ آپ نے مارکیٹ کے حساب سے ہی بائے کرنی ہوتی ہے تو اب ہم جو ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو چین کے بزنس کو شروع کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کن کن مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے اور آپ اس بزنس کو کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جو ہے کہ سب سے پہلے آپ کو چین میکنگ مشین چاہیے یہاں پہ ہم جو آپ کو ریٹ اس کا دے رہے ہیں وہ آل موس تقریباً جو ہے وہ آپ کا تیس ایک ہزار روپے کی آپ کو چین میکنگ مشین جو ہے وہ نارملی مل جاتی ہے اور یہاں پہ یہ بھی بات آپ کو کلیر کر دیں کہ یہ صرف ایک سے دو ڈیزائن ہی بنا سکتی ہے اور آپ کو اگر اس طرح زیادہ چاہیے تو آپ اس کے لئے جو ہے وہ تو آپ الگ سے جو ہے وہ مشینیں بائے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سولڈنگ مشین چاہیے جس میں جو ہے وہ آپ کو چین ڈیزائن کرنے کے بعد جو ہے وہ سولڈ کریں گے اور سولڈنگ مشین بھی آپ کو راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ تیس ایک ہزار روپے تک مارکٹ میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ پالشنگ مشین چاہیے اور یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو مشینیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں جس میں پالشنگ ہے اور سولڈنگ ہے اور یہ آگے بھی میں آپ کو دو اور مشین بھی بتاتا ہوں یہ آپ کو جسٹ آپ اپنے بزنس کو بے شک مطبع انیشل سٹیج پر کر رہے ہیں یا آپ کو اس کو ایکسپینڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو جسٹ ون ٹائم ہی یہ مشینیں بائی کرنی ہیں لیکن جو ہے وہ چین ڈیزائن مشین جو ہے وہ آپ کو ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے حوالے سے جو ہے کہ وہ الگ الگ بائی کرنی ہے تو اس میں جو ہے کہ آپ کو چین میکنگ مشین جو ہے اس میں آپ کو سولڈنگ مشین چاہیے راؤنڈ اباؤٹ تیس ہزار روپیہ ہے اور پولشنگ مشین راؤنڈ اباؤٹ پندرہ ہزار روپیہ ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ چھلائی کی اور جو ہے ہیمرنگ کی یہ بھی جو ہے مشینز آپ کو درکار ہوتی ہیں چھلائی اور ہیمرنگ کے حوالے سے جو ہے کہ آپ کو یہ ایک پورا یونٹ جو ہے میں آپ کو ڈسکس آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ پورا یونٹ آپ نے بنانا ہے تو آپ کو کن کن جو ہے وہ مشینوں کی ضرورت ہوگی اس کام کو کرنے کے لیے کے بعد آپ کو راو مٹیریل کے حوالے سے ہے کہ راو مٹیریل آپ کو کہاں سے ملتا ہے اور کیسے جو ہے وہ اس میں کیا کیا راو مٹیریل جوز ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ تین طرح کا راو مٹیریل جوز ہوتا ہے پہلا راو مٹیریل ہے کہ آپ کا سلور آپ سلور سے بھی جو ہے وہ چینز بنا سکتے ہیں سلور میں مختلف قسم کے ڈیزائنز بغیرہ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا جو راو مٹریل ہے وہ آپ کا کاؤپر ہے کاؤپر سے جو ہے کہ آپ مختلف قسم کے جو ہے وہ ڈیزائن چینز وغیرہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اور تیسرا جو آپ کا مٹریل ہے وہ گولڈ ہے گولڈ سے بھی آپ جو ہے وہ مختلف ڈیزائن بنا سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی سب بھی راو مٹریل use کر رہے ہیں جیسے آپ گولڈ ہی for example کر رہے ہیں یا آپ کاؤپر کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے کہ وہ ڈھلائی کی مشین میں ڈھلائی کی مشین کو یوز کرتے ہوئے جو اپنے را مٹیریل کو آپ نے ملٹ کر لینا ہے اور ملٹ کرنے کے بعد جو ہے کہ آپ نے اس کو مختلف پروسس سے گزارنے کے بعد جو ہے کہ آپ نے اس کو ایک تار کی شکل میں جو ہے وہ بن جاتا ہے اور تار کی شکل میں بننے کے بعد جو ہے کہ آپ اپنی ڈیزائن میکنگ مشین کی طرف آپ اس تار کو لگائیں گے پھر آپ ڈیزائن میکنگ مشین پہ آپ اس کو لے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کہ آپ اس کو جو بھی ڈیزائن آپ نے ارجسٹ کیا ہوتا ہے وہ ڈیزائن ابو تار بنانا شروع ہو جاتی ہے تو اس طرح جو ہے کہ یہ ایک بہت زبردست آپ کے لیے جو ہے وہ آلموسٹ اگر ہم اس کا ٹوٹلی بجٹ چیک کریں آپ کے ساتھ تو یہ تقریباً آپ کی تیس ہزار روپے کی ڈیزائن مشین ہوئی میں جسٹ ایک مشین کی ہی بات آپ سے کر رہا ہوں میں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی مشینیں باعث کرتے ہیں تو میں جسٹ ایک مشین کے حوالے سے آپ کو اسٹیمیٹ دے رہا ہوں تو تیس ہزار روپے کی آپ کے ایک مشین آگئی جس میں آپ کے ڈیزائن مشین ہوئی اور تیس ہی ہزار روپے کی آپ کی جو ہے وہ سولڈنگ مشین آگئی سلائی اور ہیمرنگ کے حوالے سے جو آپ کے جو ہے انسٹرومنٹس ہیں وہ سارے ملا کے اگر ہم راؤنڈ ابوٹ کریں تو یہ ڈیر لاکھ روپے تک کا آپ کا بزنس پلان بنتا ہے ڈیر لاکھ روپے میں آپ جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ ایک بزنس سیٹل کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ایک اچھی ارننگ آپ جنرلیٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ بہت ایک اچھا جو ہے وہ بزنس شروع کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سے بزنس آئیڈیاز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہم آپ کو دیتے رہیں ایسی بہت ساری انفارم موسیقی